تو دیش کی آبادی میں 20 فیصدی اور مدھ پردیش میں 15 فیصدی حصہ داری صرف دلیتوں کی ہے راہل گاندھی انہی دلیتوں کے سارے مدھ پردیش میں ستہ کا سوکھا ختم کرنا چاہتے ہیں تو 2019 میں بھی لالکیلے کی دعویداری مضبوط کرنا چاہتے ہیں سویدھان ننماتا کی شرن میں راہل پوشپانجلی کے بعد دھیان سے سممان دلیتوں کے مسیحات دلائیں کی ووٹ مہاکال کی نگری اجیان میں جو جنے اجھاری بھرہمن تھے خانٹی ہندو ہونے کی نمائش کر رہے تھے اگلے ہی دن وہ دلیتوں کے سب سے بڑے ہمدرد ہونے کا دکھاوا کرنے لگے کیونکہ چنانوی چوسر میں ایک گوٹی دلیتوں کی بھی تو ہے جن کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے ان میں سرکار بنانی اور بگاڑنے کا مادہ ہے یہی وجہ ہے کہ مدھے پردیش کے سیاسی سمر میں چوتھی بار اترے کانگرس اکڈھاکش نے سممیدھان ننماتا بابا صاحب بھیمراو امبیتکر کی جنم ستھلی مہوں میں ہی اپنے دوری کو آخری انجام دیا کالی پلٹن علاقے میں امبیتکر اسمارک میں ان کی پرتما پر پشپانجلی دی اور تقریباً پانچ منٹ تک دھیان کیا لیکن مون ٹوٹتے ہی نشانے پر آ گیا آرہ سس نشانے پر آ گئی کیندر کی مودی سرکار یہ امبیتکر جی کی زمین ہے اور امبیتکر جی نے اپنا پورا دم دل کانسٹیٹیوشن بنانے میں لگایا تھا کانسٹیٹیوشن پر آکرمن ہو رہا ہے جب بی جے پی کے ایم ایلے اتر پردیش میں مہلا کا بلدکار کرتے ہیں پدھان منٹری ایک شب نہیں کہتا ہے کانگریس پارٹی اور ہم سب مل کر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی رکشہ کریں گے اور اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی نہیں چھوپائے گا اپنے خون پسینے سے دیش کے لیے دانا اوگانے والی انتاتاؤں سے سہنو بھوٹی دکھاتے ہوئے کانگریس پارٹیکش نے کرز مافی کے سوال پر کیند سرکار کو آڑے ہاتھ لیا یہ سوال داغا کہ جب بڑے بڑوں کا کروڑو ماف ہو سکتا ہے تو پھر کسانوں کی کرز مافی کیوں نہیں ہوئے ہمیں تو ہندوستان نہیں چاہیے ہمیں ایک ہندوستان چاہیے ادھر سانے تین لاکھ کروڑ روپیہ پندرہ بھی سدیوپتیوں کا مہدی جی نے ماف کیا اور جب ہندوستان کا کسان ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے کہ مہدی جی شیوراہ جی میرا بھی تھوڑا سا کرزا ماف کر دیجئے مہدی جی کہتا ہے نہیں یہ ہماری پولیسی نہیں ہم نہیں کریں مجھے پردیش کے کسانوں میں آپ کو کانگریس پارٹی کی پولیسی کے بارے میں بتاتا ہوں چناؤ کے دس دن کے بعد دس دن کے اندر کانگریس پارٹی مہدی پردیش کے کسانوں کا کرزا ماف کر کے دکھا دے گی کسانوں کو اچھے دن کا اشیواسن دینے کے ساتھ کانگریس ستھیاکش نے بیروزگاروں کو لبھانی میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی جنتا کو بھروسہ دیا کہ اگر سوبے کی کمان کانگریس کے ہاتھ آئی تو سرکار کے دروازے جنتا کے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے مدھے پردیش میں چناؤ ہونے والا ہے اور ہمارے یہاں کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہے پندرہ سال سے آپ چیف منسٹر کا دروازہ منسٹر کے دروازے ایم ایل اے کے دروازے کانگریس پارٹی کے کارے کرتا اور مدھے پردیش کی جنتا کے لیے کھولے ہوگے اور کانگریس پارٹی مدھے پردیش کی یوں گاؤں کو روزگار دینے کا کام کر کے دکھائے گی ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے کھیتوں کے بلکل پاس ہم فوڈ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے کہ کسان اپنے کھیت کا مال ڈائریکٹ فوڈ پروسیسنگ پلانٹ فوڈ پروسیسنگ یونٹ میں جا کے بیچے ہمیشہ کی طرح راحل گاندھی نے بابا صاحب کی جنمستلی سے بھی موڈی سرکار پر بھرسٹا چار کا لاشن لگایا ریفیل پر امبانی کی مدد کے بعد سی بی آئے کردھما سان پر بھی پردھان منطلی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا سوٹ پوٹ کی سرکار تھوڑے دن بعد سوٹ پوٹ اور چھوٹ کی سرکار اور اب سوٹ پوٹ چھوٹ اور لوٹ کی سرکار چوکیدار 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 کچھ دن پہلے سی بی آئے کا ڈیریکٹر کہتا ہے راپائیل میں جانچ ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے رات کے دو بجے نریتر موتی جی نے سی بی آئے ڈیریکٹر کو ہٹا کے پھیک دیا مدھپردیش میں 28 نومبر کوویتھان سبھا کا چناہ ہے شیورات سنگھ چہان جہاں چوتھی پاری کھیلنے کو لے کر آشوست نظر آ رہے ہیں تو وہیں پندرہ سال کے انٹی انکمبنسی کانگرس کو امید بھی دے رہی ہے سال 2013 کی چناہ میں 230 سیٹو والے مدھپردیش میں بی جی پی نے 165 سیٹو پر جیت حاصل کی تھی کانگرس مہج 58 سیٹو پر ہی سیمٹ گئی بی ایس پی کو چار سیٹے ملی تھی جبکہ تین سیٹے نردلی اور انی کے کھاتے میں گئی تھی حالانکہ بی جی پی پر حملے کے دوران جوش میں راحل گاندھی سٹیل گول بھی کر رہے ہیں جو بھی روڑھیوں کو کانگرس پر حملے کا ہتھیار تھاما رہا ہے لیکن آلو چناہوں سے اتر راحل گاندھی اپنے مشن میں مشکول ہے ویتھان سبھا چناہوں میں انہیں 2019 کا اکس نظر آ رہا ہے لہٰذا مچھلی کی آنکھ کی مانند ان کی نگاہ لال کے لیے پٹک گئی ہے اور اس کے لیے انہیں شیورات سرکار کے ساتھ ساتھ موڈی سرکار کو داگدار دکھانا لازمی لگتا ہے بیورو ریپورٹ زینی دیا